دربھنگا نگلیگم وار نمبر 29 سے پارشت چنے گئے شبانک خارم کے پتی منہ خان کا بیان ہوا وائرل عام طور پر کسی بھی چناؤں میں ہار کے بعد نیتاؤں کا گصہ ووٹ نہیں دینے والوں پر دکھائی دیتا ہے لیکن بیہار کے دربھنگا میں ٹھیک اس کے وپریت ایک گھٹنا لوگ کے بیج خوب جڑتا کا وشہ بنا ہوا ہے دراصل دربھنگا نگلیگم کے چناؤں پر اینام کل ہی آئے ہے اور دربھنگا شہر کے وار نمبر 29 سے پارشت پت کے شبانک خانم نے اپنی جیت بھی درست کر لی ہے لیکن اس جیت کے باوجود ان کے پتی منہ خان اس بات سے ناراض ہے کہ انہوں نے جنتا کا سیوال لگتار کیا لیکن جب موقع ملا تو جنتا نے ان کی پتنی کو ماتر ایک ہزار اکابن ووٹ ہی دیئے یہی وجہ ہے کہ جیت کے جشن کے بیچ شبانک خانم کے پتی منہ خان نے اپنے سمرتکوں کے بیچ ایک ایسا بیان دیا جو اپری چیز سے شوصل میریہ پر وائرل ہو رہا ہے اور لوگ ترہ ترہ کی چرچائے بھی کر رہے ہیں منہ خان کے ویڈیو وائرل سے ایک طرف جہاں ووٹ دینے والوں کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں ویجی لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا انہیں صاف شبدوں میں کہتے ہیں کہ میں آپ کا پارشت نہیں ہوں دوسری اور منہ خان نے کہا کہ رات گئی بات گئی غصے کے حالت میں جو بات کہی اس کا مجھے بہت افسوس ہے ابھی ہم لوگ ساملیت روپ سے دیں گے ابھی اسپی صاحب سے ملے ہیں ہم لوگوں نے آویدن دیا ہے جو بھی لوگ درے سہمیں ہوئے ہیں ان کے سرکچہ کے لیے سر بندوبست کیا جائے چونکہ انہوں نے ویڈیو میں بھی سب لوگوں کو دھنکایا ہے اور سارے لوگ درے سہمیں ہوئے ہمارے وارڈ کے جیتنے کے اوپرانت اس طرح کا بھاسن نہیں دینا چاہیے اور خیک آئیڈی سے جو گالی گلوچ کیا کیا ہے ان کی بھی شکایت ہم لوگوں نے کیا ہے تو ان ساوی مدوں کو لے کر کے ہم لوگ اسپی صاحب سے ملنے کے لیے ہیں یہ وارڈ نمبر انتیس اردو بازار وارڈ نمبر انتیس پی اچی ڈی کیا ماملہ کیا کچھ ہوا ہے ماملہ تو بتا دیا ہم نے کہ انہوں نے بھاسن میں سب لوگوں کو دھمکی دی ہے کہ جن لوگوں نے ہم کو گھوٹ نہیں دیا ہے وہ سب دوگلے ہیں اور ان سبھی لوگوں کو ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے سب کو پون کا گھوٹ پلا کے رہیں گے اور اس طرح کی دھمکی دیا ہے یہ کہاں سے جانکاری کیسے یہ ان کا آن ریکارڈ ویڈیو ہے جن کا کلیپ ہم لوگوں نے اسپی صاحب کو دے دیا ہے تو آپ کون سے وارڈ سے آتے ہیں وارڈ نمبر انتیس وارڈ نمبر انتیس کی جنتا ہے کیا وارڈ نمبر انتیس کی جنتا ہے اور بھی لوگ ہیں بہت سارے جو راستے میں رہے گئے ہیں ابھی اسپی صاحب کو آپ نے آویدن دیا ہے کیا آشواسن ملا ہے اسپی صاحب نے کہ ہم اس کو گمبرتا سے لیں گے جو بھی معاملہ ہے میں سٹاڈی کرتا ہے پھر ہم اس کو گمبرتا سے لیں گے ارے یہ ویڈیو وائرل ہے یہ ہر جگہ ہے یہ ویڈیو ہر جگہ موجود ہے اس میں اتنا ہی کہا کیا ہے دھمکی پورا کا پورا اس کے اندر دھمکی ہے جس سے وارڈ کے سارے جنتا جو ہے ڈرے ہوئے ہیں سہمیں ہوئے ہیں انہوں نے سبھی لوگوں کو دلال کہا ہے گالی گلوز دیا ہے انہوں نے جو ہر جنتا کا ایک آتما سممان ہوتا ہے آپ کو ووٹ دیا ہے وہ ضروری نہیں ہے آپ جیتے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو ووٹ پڑا ہے تب ہی تو جیتے ہیں لیکن سبھی کو آپ دلال نہیں کہہ سکتے ہیں سبھی کو دوگلہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ویڈیو ہے چناؤ جیتنے کے اوپران اکتیشتہ کون چناؤ جیتی تھی یہ وارڈ پر سکتے شبانہ خانم ان کے پتی ہیں منہ خان عبدالسلام ارخ منہ خان آپ کا کیا نام ہوا میرا نام آج شددین ہوا کون سا وارڈ سے ہے وارڈ نمبر 29 کون محلہ کون سا اردو بارہ رات گئی بات گئی الحمدللہ 2022 اچھے سے چلا گیا نیا سال 2023 آیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وارڈ نمبر 29 جنتا کے ساتھ وارڈ نمبر 29 کے عبام کے ساتھ ہمارے سارے جلہ میں امن و امان رہے اور سب لوگ ایک ساتھ ملجل کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنہوں نے مجھے ووٹ دیا وہ بھی اور جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا وہ بھی ان سبوں کا دل سے شکریہ مجھے تو لگتا ہے کہ سبھی لوگوں نے مجھے ووٹ دیا میں نے کبھی بھی فاصلیٹی نہیں کی اور نہ کرتا ہوں اور نہ کروں گا خاص کر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اببہ پھلانے کا کوشش کیا ہے میرے بات کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے لوگوں کے سامنے میں میں اس کے لیے میں اپنے لفضوں سے انٹرپریٹ کیا ہے ان کو سمجھا دینا چاہتا ہوں شسابی دینا چاہتا ہوں کہ میری بات کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ لوگوں کے بیچ Lorenz میں اببہ پھلانے کے لیے نہیں کرے ورنہ میں کانونی کارروائی ان پر ان پر کروں گا اگر مجھے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تو میں جیتا کہاں تھا میں اپنے بارڈنبر انتظر کے لیے جیسے پہلے کام کرتا ہے تھا جیسے سبوں کے لیے کام کرتا ہے تھا ویسے ہی کام انشاءاللہ کرتا رہوں گا کہیں بھی کوئی کندوقرنٹو نہیں ہے جیسے ہر کام کے لیے میں ان کے بیچ رہتا تھا ویسے آگنے والے وقت میں بھی آنے والے پانچ سالوں تک ان کے ساتھ لگا رہوں گا اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالی ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور میرے ساتھ جو بھی لوگ ضرے رہے یا جو لوگ نہیں ضرے رہے میں ان کو دل سے دل سے چکڑی آدھا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے وہ لوگ میرے ساتھ ہمیشہ